اسلام علیکم ڈیو سٹوینٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بی ایس نرسنگ کے فال اڈمیشن 2024 کے بارے میں بات کریں گے ڈیو سٹوینٹس بشیر انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ سائنسیز اسلام آباد اس اطارے نے بی ایس نرسنگ کے فال اڈمیشن 2024 جو ان سے ہیں وہ سٹارٹ کر دی ہیں جس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 11 جلائی 2014 اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے ڈیو سٹوینٹس آپ کو بشیر انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ سائنسیز اسلام آباد کے بارے میں بتاتے چلیں یہ ایک پرائیوٹ سیکٹر انسٹیٹوٹ ہے جس کی ایفلیشن ظلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے ساتھ ہے ڈیو سٹوینٹس بی ایس نرسنگ کے اگر ہم علیجیبلٹی کریٹیریے کی بات کریں تو آپ کا ایفیسی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے اور کم از کم اس میں پچاس فیصد آپ کے نمبر ہونے چاہیے اگر آپ کا پارٹ ون کلیر ہے پارٹ ٹو کے ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو آپ پھر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایفیسی پری میڈیکل کا ڈسپلین کلیر ہے آپ پھر بھی اس میں اپلائے کرنے کے لیے علیجیبلہ لیں اور اگر ہم اس کے دورانیے کی بات کریں تو بی ایس نرسنگ چار سالہ ڈگری پرگرام ہے میرٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر کے جتنے ادارے ہیں جتنے انسٹیٹوٹ ہیں ہسپیٹلز ہیں یونیورسٹیز ہیں وہاں اس کا میرٹ ایٹی پرسنٹ سے لیکن نائنٹی پرسنٹ پلس پہ رہتا ہے ٹھیک ہے اور پرائیوٹ سیکٹر میں داخلہ لینے کے لیے آپ کے کم از کم پچاس فیصد نمبر ہونے ضروری ہیں اگر ہم اس کے فی پیکجز کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر کے جو ہسپیٹلز جانس سٹوڈنٹس کا اڈمیشن ہوتا ہے 30,000 پلاس سٹوڈنٹس کا اڈمیشن ہوتا ہے تو اس لئے اس کا میرٹ جانس ہے وہ زیادہ رہتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں جب سٹوڈنٹس آپ اڈمیشن لے لیتے ہیں دس سے پندرہ لاکھ رپے سٹوڈنٹس آپ کا خرچ آ جاتے ہیں اس دکری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد گورنمنٹ سیکٹر کے ہسپیٹلز 17 سکیل کی جاب زفر ہوتی ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپیٹلز میں جاب زفر ہوتی ہیں پرائیوٹس انسٹیٹوٹس جانس ہیں وہ جاب زفر کرتے ہیں میرٹیارٹی ہوم جانس ہیں وہ بعض خواتین رن کر رہی ہیں انٹرنیشنل اپورچونٹیز آ جاتی ہیں ممالک جانس ہیں وہ وہاں جاب زفر ہوتی ہیں سعودی ریبیا کے اندر جابز ہیں اور دیگر کنٹریز جانس ہیں وہ جاب زفر کرتے ہیں مطلب یہ واحد وہ ڈگری پرگرام ہے جس کا سکوپ کل پہلے بھی تھا اب بھی ہے اور آنے والے دور میں بھی رہے گا اس ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد دھیر ساری اپورچونٹیز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور بعض لوگ اس ڈگری کو معیوب جانتے ہوں گے اور بعض اس کو معیوب نہیں سمجھتے ہوں گے سو مطلب ہے کہ اس کے انفرمیشن جانس ہے وہ آپ کو اس کے اڈمیشن کے سلسلے میں تھی اس کے اڈمیشن پرائیوٹس سیکٹر میں اڈیو سٹوڈنٹس اوپن ہو چکے ہیں اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں آن ان اپلائے کرنے کا لنک موجود ہے اور ادارے کی ویب سٹ کرنے کی ویڈیو سٹوڈنٹس اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ مزیز انفرمیشن جانسی وہ گٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں اس کا میرٹ زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سٹوڈنٹ اپلائے کرنے والوں کی سٹوڈنٹ جانسی وہ زیادہ ہوتی ہے بے لقصوص کوڈ کے دنوں میں سٹوڈنٹس نے 1000 پلس 1100 تک انہوں نے مارکس حاصل کی ہیں اب وہ کھیپ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ابھی تک وہ 1100 نمبر والے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بی ایس نرسنگ کے ڈگری پروگرام میں اپلائے کر رہے ہیں کیونکہ بی ایس نرسنگ کے ڈگری پروگرام میں ایم ڈی کیئر تو اس کے اندر ریکوائر نہیں کیا جاتا اگر کوئی ادارہ اپنا انٹی ٹیسٹ بھی اگر ریکوائر کرے گا تو وہ مطلب ہے کہ سٹوڈنٹ آسانی کے ساتھ وہ کلیر کر جاتے ہیں زیادہ تر مطلب ہے کہ جو ایدارے ہیں وہ بی ایس نرسنگ کے ڈگری پروگرام کے لیے انٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہی نہیں وہ جسٹ آپ کے کچھ پرسنڈیج میٹرک کے نمبر اور زیادہ پرسنڈیج جانسی ہے وہ ایف ایسی پری میڈیکل کے نمبر لیتے ہیں مطلب ہے ان کا جو میرٹ فارملہ ہوتا ہے تیس فیصد میٹرک ستر فیصد ایف ایسی پری میڈیکل یہ مطلب ہے کلکولیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد سٹوڈنٹ کا جانس ہے وہ میرٹ بن جاتا ہے اس لئے گورنمنٹ سیکٹر کے ایداروں کے اندر گورنمنٹ سیکٹر کے جو ہسپیٹلز ہیں وہاں اس کا جو میرٹ ہے بی ایس نرسنگ کا زیادہ رہتا ہے اور ساتھ دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈگری فری ہونی ہے تھرٹی توزن پلاس ٹائپڈ ملنا ہے وزیفہ ملنا تیس ہزار سے زیادہ ہر مہینے وزیفہ ملنا ہے اور چار سال تک مسلسل یہ وزیفہ ملتا رہنا ہے دوزاری سے بات ہے پرائیوٹ سیکٹر پر لوگ ان نہیں ہوتے سب سے پہلی وہ اہمیت دیتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں پھر جن کا گورنمنٹ سیکٹر میں ایڈمیشن نہیں ہوتا وہ پرائیوٹ سیکٹر میں جلے جاتے ہیں کل کو اپلائے کرنے کے لیے کہ وہاں گورنمنٹ سیکٹر والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں وہاں کسی قسم کا عیش نہیں ہوتا سو یہ ہماری آج کی وڈیو بی ایس نرسنگ کے ڈگری پروگرام کے فال ایڈمیشن 2024 پہ تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنگوں کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا فی امان اللہ